یہی ایسی جنہوں نے ہمارے خلاف کاروائیاں کی ہیں یہی ڈی سی لہور جنہوں نے 200 کل کے 300 کے قریب جو ہے ایم پیوز آرڈرز جانی کی انتظامیوں سے دینا جب انتظام یہ لگ رہا ہو کہ انتظامی کیریو جی ہم نے تو سارے جو شہباز شریف کے ٹائم کے جو بیروکرسی تھی جو اس میں جو الیکشن پروسس پہ جو ہے وہاں بھی ہو سکتی وہ ہم نے بدل دی ہے لیکن وہ لوگ نہ بدلے گئے ہو تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا یا سوالہ تو ہوں گے نا ایک طرف ریڈ کارپٹ بچھائے جانا پروٹوپول دینا سلوٹر مروانہ سی سی پیو اور سارے وانگرم کو حاصل ہیں پر ہمارے لیے یہ ساری جو ہے سوکتیں سرختیاں ہماری گرفتاریاں چھاپے اور سارا سلسلہ سل جاری ہے نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ بیروکرسی ساری بدل گئی ہے سب سے ہمارے سامنے اس وقت جو اگزامپل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں شہر اقتدار میں وہاں نہ ڈی سی بدلہ ہے نہ آئی جی بدلہ ہے اس پر تاپوز آتے ہیں الیکشن کمیشن جاتے بھی ہے اس کو کچھ سنا بھی نہیں جاتا اس کو بڑا کوششن مارک ہے آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی پارٹسیپیشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی ہمارے جنڈوں کی اجازت نہیں ہے انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پر اپنا منشور پر الیکشن لڑے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیشت ہی نہ کرے نوے میں آئے ترامے میں نکالے گئے اس تامے میں آئے یا دوزار دو میں آئے تو تیرہ میں آئے اسی طرح سے نکالے گئے دیل کا راستہ جنبی آپ اپنائیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو نہیں الیکشن کو پا جائے کہ یہ فری ایکسی ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کمیشن اور نگران حکومت مل کے نون لیگ کی بیوروکریسی میں سے ہی آروز تینات کرنا چاہتے ہیں اس پر آج نعیم حیدر پنچوتا نے نون لیگ کی بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کو ایسا بینقاب کیا کہ نون لیگ کے چلے رانہ احسان افزل چلا اٹھے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ ایک فورم جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ چوس کی آپ ایسی پی کے پاس نہیں گئے آپ ایسی پی کے پاس جاتے اپنی جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ بتاتے کہ ہمیں فلان فلان بکل آپ کے ایشیوز جو ہیں وہ جینیون ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوروکریسی جو ہمارے لیے جو ہمیں آرسٹ کر رہی ہے وہ ہی اگر ڈی آروز اور آروز ہوئے تو ہم چیزیں کس طرح لے کر چلیں گے اور کیا وجہ ہے کہ آپ ایسی پی کے پاس نہیں گئے ہم بالکل ایسی پی کے پاس گئے ہیں اور وہاں پر اپنا چاکرہ آف دمان رکھا ہے اور ان سے یہ بزارش کی تھی کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں کہ اگر دوسری جماعتوں کو لیول پلین فیلڈ حاصل ہے تو ہمیں بھی ہونی سے لیول پلین فیلڈ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جل سے جلوس کرنے کے اگر انہیں اجازت ہے تو ہمیں بھی دی جائے دیکھیں وہ ہی گزارش میں کرنا ہوں کہ وہ ڈیپٹی کمیشنرز جن کے پاس ہم درکاس دیتے ہیں اور وہ ہماری درکاس کی اوپر ایکسپٹ نہیں کرتے ہمیں ایفورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے وہاں سے درکشن ملتی ہے کہ جلوس کیا آپ کو اجازت ہے اور پھر جناح پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ہمیں اٹھالی جاتا ہے اس ذریعے سے ایلیکشن کروانا وہ ڈی آروز انتظامیوں سے دینا میں آپ کی بات سے بلکل اگری کرتی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کوٹ سیدھا پہنچ گئے کیا وجہ ہے کہ آپ ایلیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس یہ نہیں لے کے گئے کہ ہمیں اس وقت جو آپ جوڈیشری والا ماملہ اور جو اس وقت بیروکرسی کے ڈی آروز آروز والا ماملہ ہے وہ یہ بات کر رہی ہیں میں وہ ایک ازارش کر رہا ہوں کہ سیم فروری میں بھی یہی اس وقت بھی ہم نے اپروچ کیا تھا ایلیکشن کمیشن سے اور ایلیکشن کمیشن نے اسی طرح سے جوڈیشری سے اس نہیں لیے تھے اور اس وقت بھی اگزیکٹر نے ہی درخواستے وہ وصول کی تھی اس معاملے کو لے کر ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں پر یہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ڈی آروز اور آروز نہیں دے سکتے جوڈیشری سے اس لیٹر کو جو ہے پریزنٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں جو بعد میں اگست میں یہ بات جو ہے ہائی کورٹ کی اگر ہم نے انکار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے انہوں نے کہا کہ جب آپ انانس کر دیں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کیا ہے ان کے کیاٹیگوریکل یہ ریمارکس دیکھیں کہ ہم دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوسکتے اور اگر ہم یہ کریں گے تو انساپ پاہن دے گا لیکن جب ان ایکشن انانس ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آئیے گا اور یہی بات میں بڑی بازے کرنا چاہتا ہوں ان کے الیٹر کو ایک تیار ہے کہ وہ آراز قدیشتی سے لے یا اتزامی سے لے تو اسے سب سے پہلے یہ تیین کرنا چاہیے کہ کیا نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹل ہے اگر وہاں پر وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے اگر نگران وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نو میرے کے اندر چاند لوگ تھے ان کے علاوہ جو ہے وہ مافی مل سکتی ہے یا ان کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن میں ہو جا سکتے ہیں تو وہ بڑی بازر طور پر ان کی مدیتی نظر آتی ہے ایک طرف رینڈ کارپٹ بچھائے جانا پروٹوپول دینا سلوٹ مروانہ سی سی پیو اور سارے وہاں پر ان کو حاصل ہیں پر ہمارے بھی یہ ساری جو ہے سکتے ہیں سکتیاں ہماری گرفتاریاں چھاپے اور سارا سلسلہ سل جاری ہے نوے میں آئے پیرانوے میں نکالے گئے ستانوے میں آئے یا دوزار دو میں آئے تو تیرا میں آئے اسی طرح سے نکالے گئے دیل کا راستہ جبھی آپ اپنائیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا ہی بیورکرسی آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے جوڈیشری آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی بقول آپ کے اس وقت لیکن ماذرت کے ساتھ جس قسم کا آپ کا ٹریک ریکورڈ ہے پلیز ہیر می آؤ جس قسم کا آپ کا ٹریک ریکورڈ ہے جو پیچھے ماضی میں ہو چکا ہے جس کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا کسی اور نے کروایا تھا کسی اور کے کہنے پر جو ہے وہ کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا بائد ہے کہ یہ الیکشن کل ہو جائے آروز ڈی آروز جو ہے جوڈیشری سے مل جائیں لیکن آپ کہیں اگر آپ کو اپنے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہوتے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے منپلیٹ کروا دی ہیں یہ کانٹروبرسی نہیں جو ہے میں وہی جوزارش کر رہا ہوں ایک الیکشن ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد اس الیکشن کو پا جائے کہ یہ فری ایک سیئر نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ الیکشن سے پہلی الیکشن متنازہ ہوتا ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ ہمیں تو فیلٹ ہی حاصل نہیں ہے اور ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ڈی سی یہی ایسی جنہوں نے ہمارے خلاف کاروائیاں کی ہیں یہ ڈی سی لاہور جنہوں نے بائیس سو تلکہ تیس سو کے قریب ایمپیوز اور آرڈز جاری یہی ڈی پی کمیشنر جنہوں نے آپ کے اپنے پچی سو تھی ایمپیوز کے تیات لوگوں کو نظر باند کیا کے پی کے میں سات سو لوگوں کو نظر باند کیا گیا تو ان سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جو ہے وہ کریکڈ ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن دین ڈی سی ٹھوٹا صاحب بلکل ہی کہہ رہے ہیں ان کو چابی نہیں دینی چاہیے ان کو چابی نہیں دینی چاہیے ان کو چابی بالکل نہیں دینی چاہیے بہت کیا یہ بہتر حل نہ ہو کہ اگر ایگزیکیٹویف سے آ رہے ہیں تو ان تمام لوگ جن پر آپ کو اعتراضات آپ کے تحفظات ہیں آپ کو نام پروائیڈ کر دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں جی یہ نہیں ہونے چاہیے اپنال خان کو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ غیر گمہنی طور پر انٹر پارٹیز الیکشن کے حوالے سے ہمارے اوپر ادراض رہا ہے کسی اور پر نہ آئے ایکشن کا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے اگر الیکشن پری اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور اس کے پراسس میں شامل ہونا لازم ہے ہر ایجویز بی سمیگ وہ پراسس کی ٹرانسپیرنسی پر بڑا کوششن مارک ہے آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں مل رہی آج بھی ہمارے جنڈوں کی اجازت نہیں ہے لیکن لیول پلینگ پیلڈ کا مطالبہ بہرہ رہے گا جتنے سخت سرکمسٹانسز میں ہم کمپین کر رہے ہیں اگر یہ سختی ہماری نوع لیول پلینگ پیلڈ ہو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس دو تھڑڈ میجاری ٹی آئی ہے میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لڑے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیستی نہ کریں وہ اس کا بہتری ہوگا اس میں میرا بہتری ہوگا اس میں مل کا بہتری ہو ران صاحب آپ کی طرف آتی ہوں آٹھ کو الیکشن ہو جائیں گے ایک اچھی چیز ہے کہ فائنلی جو ملک میں اس وقت اتنی ایک غیر یقینی کی کیفیتی ویزاوی الیکشنز وہ ختم ہو رہی ہے لیکن جو بیرسٹر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں وہ غالط نہیں ہے اور اسی پہ آگے جو ہے وہ بولوں گی کہ کیا واقعی صرف مقصد جو ہے وہ الیکشن آٹھ تاریخ کو کرانا ہے یا یہ بھی ہے کہ انشور کیا جائے کہ وہ الیکشن فری ہو فیر ہو ٹرانسپیرنٹ ہو نہ صرف یہ بڑ اس کے بعد جو ملک میں پولرائزیشن ہے وہ ختم ہو اور ملک آگے چلے نہ کہ ہم پھر وہی دھاندلی دھاندلی کے رونے سنیں نارے سنیں اتجاج دیکھیں اور ہم پیچھے ہی کی طرف ہی جلتے جائے لیکن ڈاکٹر صاحبہ الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این نے نہیں کرانا الیکشن ای سی پی نے کرانا ہے اور کے ٹیکر حکومت نے معونت کرنی ہے جہاں تک ہمارے پہ الزامات ہیں ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں لیول پلائنگ فیل ہونی چاہیے ہے الیکشن فری فیر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے سارے جو شہباز شریف کے ٹائم کے جو بیروکریسی تھی جو اس میں جو الیکشن پروسس پہ جو ہے وہاں بھی ہو سکتی وہ ہم نے بدل دی ہے لیکن وہ لوگ نہ بدلے گئے ہو تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا یا سوالات تو ہوں گے نا نہیں ریکن سب سے پہلی بات تو یہ بیروکریسی تو چینج ہوئی ہے میں فیصلہ بات سے ابھی یہ کر رہا ہوں میرے خواہل سے دوسرے یا تیسرے جو ہیں وہ ڈی سی ادھر آ چکے ہیں جب سے کیا ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اور پنجاب کا اب کوئی بھی شہر نکال لیں تو جو ہماری گورنمنٹ تو ادھر تھوڑے سے عرصے کے لیے تھی پھر یہ پی ٹی آئی کی آگئی پنجاب میں کیا آئی جی سلام بات چینج ہوگئے جس پہ باقاعدہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ لیٹرز بھی لکھتے ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں کوئی سپسیفک کیریہ میں اگر نہیں چینج ہوئے وہاں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جس کو اتراز ہے وہ ای سی پی میں درخواست دکھے اور چینج کرا لیں یہ ہمارا دیکھیں ای سی پی تو خود بچارہ الکترز کے ہاتھ بندے میں ای سی پی جو ہے درخواست کرتی ہے نگران حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو جو ہے وہ کہتی ہے لیکن وہاں سے کوئی جو ہے وہ شنوائی نہیں ہوتی نہیں دیکھیں نہیں ایک پرے پرے پنجاب میں بیوراکرسی شفل ہوئی ہے جب یہ کر سیٹ اپ آیا اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہے اگر کچھ جگہوں پہ نہیں ہوئی تو وہاں جس کو اتراز ہے وہ اپنا اتراز جمع کر آئے اس کو میڈیا میں بھی بتائے کہ یہ میں نے وہاں بھی جمع کرا دیا ہے اور ادھر بھی جمع کرا دیا ہے دیکھیں باقی پیپلز پارٹی بیانیاں بنا رہی ہے اور ان کے جو جو فور پی ہے جس نے ٹکٹس الارٹ کرنے زرداری صاحب انہوں نے کیٹیگورکلی کہا ہے جس میں میرے خالصے کوئی کنفیوجن کی گنجائش نہیں تھی کہ پنجاب میں بھی جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ان کے بیٹوں کی طرح سی ایم ہے اور ان کو جب کوئی ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم پتاتے ہیں تو وہ نیوٹرل طریقے سے اس کو حیل کر دیتے ہیں جھوٹے پروپاگینڈے کیے عالمی سازش ایمپورٹڈ حکومت اس کے بعد یہ جعفر میر صادق مازرت کے ساتھ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا الیکشن کمیشن اور پاکستان اتنا جو ہے وہ بائی اختیار ہوتا جتنا اس وقت ران صاحب کہہ رہے ہیں ان کی تو شنوائی نہیں ہوتی یہ بات تو آپ بہت دیر سے بھی بات کر رہے ہیں بیوراکرسی جس طرح منپلیٹ کیا جا رہا ہے بیوراکرسی کے تھو وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کے مترادف نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ بیوراکرسی ساری بدل گئی ہے سب سے ہمارے سامنے اس وقت جو ایکزامپل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں شہر اقتدار میں وہانا ڈی سی بدلہ ہے نائی جی بدلہ ہے اس پر تحفظ آتے ہیں الیکشن کمیشن جاتے بھی ہے اس کو کچھ سنا بھی نہیں جاتا اس کی بات پر کوئی جو ہے وہ کان بھی نہیں دھرتا کتنی بات اختیار الیکشن کمیشن اور پاکستان دکٹر ماریا اس طرح جو ہم اگر گفتگو کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ کہ اگر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں تو آپ مجھے گنوا دیں کہ کونس ایسا کوئی ایک انسٹیوشن آپ گنوا دیں کیا آپ پولیس کی اوپر سو فیصد کوئی اعتماد کرتا ہے کیا یہاں پہ بیوراکرسی میں آپ جائیں تو لوگوں کا کیسے سو فیصد اعتماد ہے تو رائے تنکیر نہیں ہے نا ابھی ٹرانسپیرنسی کی کالیبر رپورٹ آئی تھی جس میں ٹاپ نمبر پہ پولیس ہی تھی یہ بلکل میں نے پڑھا یہی ڈی سی یہی اے سی ہمارے خلاف انتقامی کروائیاں کر رہے ہیں لور کے ڈی سی تئیسو کے قریب تھری ایمپیو کے تیت ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں کر چکے ہیں کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں گے یا ہمیں کمپین کرنے دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے شفاف الیکشن ہوئے تو جیت کس کی ہوگی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ